فشلہ کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے یہ لو لائنگ اور ہائی لائنگ فشلہ کیا ہے اور اس میں سے کون سے والا فشلہ مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے اور کون سے والا فشلہ کا آپریشن ایزی ہوتا ہے اور ہیلنگ اچھی سسپیکٹ کی جاتی ہے کہ ہیلنگ اچھی ہو جائے گی آج ہم آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ٹائپس آف فشلہ کیا ہے ہم نے ایک سپیشل ویڈیو بنائی ہے فشلہ کے بارے میں ہماری پلی لسٹ پر اس سے متعلق بہت ساری ویڈیوز آپ لوگ کو مل جائیں گی تو آج ہم سپیشلی ٹائپس آف فشلہ لو لائنگ اور ہائی لائنگ فشلہ کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو فشلہ کا بتا دیں کہ فشلہ بابا سیر کی ایک ایسی ورائٹی ہے جو جس میں کہ پکھانے والے رستے کے سائیڈوں پہ ایک دانا سا بنتا ہے سراغ سا بنا ہوا ہوتا ہے یہاں سے پیپ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ پین ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹ سے بیٹھا نہیں جاتا اور اس جہاں سے اس سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جو بھی پینے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بلڈ یا پیپ لگی ہوئی ہوتی ہے فشلہ ایک ایسا ایک ٹریک ہے ایک ٹنل ہے ایک ایسی سرنگ ہے سراخ ہے جس کا ایک دو رستے ہوتے ہیں دو مو ہوتے ہیں اس کے دو اوپننگ ہوتی ہیں اس کی ایک اوپننگ تو پکھانے والی جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کی سائیڈ سے اس کا مو ہوگا اس کی جو اوپننگ ہوگی یہ لگ تو رہا ہوتا ہے کہ یہ دانا ہے لیکن یہ دانا نہیں ہوتا اس کے پیچھے پورا ایک لمبا سا رستہ ہوتا ہے ٹریک ہوتا ہے اب اس ریک نے اس سرنگ نے سرنگ کے جیسے دو مو ہوتے ہیں دو سراخ ہوتے ہیں اس کا دوسرا سراخ ہوتا ہے وہ پخانے والا جو اندر رستہ ہے نلکی ہے جو اوپر انتلیاں ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ جا کے کھلتا ہے تو ٹائپس اگر ہم ڈسکس کریں تو جو اندر والا رستہ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یا یہ لو لائنگ ہوگا فشلہ یا پھر یہ ہائی لائنگ فشلہ ہوگا کیسے پتا چلے گا کیا وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لو لائنگ ہے یا پھر یہ ہائی لائنگ ہے اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لو لائنگ فشلہ وہ ایک پوائنٹ جو ہے اینو ریکٹل رنگ جس کو بولتے ہیں اور اس میں مسل ہوتے ہیں پٹھوں کے ہمارے جو کولہ کے اندر پٹھے پردہ سا بنا ہوا ہے اس والے جگہ کے اگر تو یہ رستہ نیچے کھل رہا ہے تو اس کو لو لائنگ بولتے ہیں اور اگر کولہ والے پٹھوں کا جو پردہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر کھل رہا ہے تو اس کو ہائی لائنگ فشلہ بولتے ہیں اس کو اگر ہم مزید ایکسپلین کریں تو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پٹھے جو کولہوں کا جو پردہ سا بنا ہوا ہوتا ہے مخلف پٹھے اس میں ہوتے ہیں اور اس میں ایکسٹرنل اینل سفنگٹر بھی ہوتے ہیں جیسے کہ انٹرنل اینل سفنگٹر ایک ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرنل اینل سفنگٹر ہوتا ہے تو ان پٹھوں میں ایکسٹرنل اینل سفنگٹر ہوتے ہیں اور ایکشلی یہ وہ پٹھے ہیں جو کہ پخانے کو کنٹرول کرتے ہیں اگر تو یہ ٹریک ان پٹھوں کو کراس کر کے اوپر کھول رہا ہے ان پٹھوں کے جو پخانے کو کنٹرول کرتے ہیں اور جس میں ایکسٹرنل انیل سفینٹر کے بھی پتھے شامل ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہائی لائنگ فشلا اور اگر اس کا جو رستہ دوسرا رستہ نیچے کھل رہا ہے ان پتھوں کے جو پخانے کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو ایکسٹرنل انیل سفینٹر کے اندر نیچے آکے کھلتے ہیں صرف پخانے والی جو نلکی ہوتی ہے انلکنال ہوتے ہیں جب اس میں آکے کھلتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں لائنگ فشلا تو علاج میں، ٹریٹمنٹ میں کون سے والا فشلہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اور ان کا طریقہ علاج کیسے ڈیفرنٹ ہے تو جو لو لائنگ فشلہ ہے کیونکہ ان پٹھوں کو انوال نہیں کر رہا ان پٹھوں میں سے نہیں گزر رہا جو پخانے کا کنٹرول کرتے ہیں تو اگر ہم یہ ساری سرنگ اور سارے کا سارا ٹریک نکال دیں تو پخانے کا کنٹرول ہمارا اپنے پاس رہے گا پیشنٹ اپریشن کے بعد اپنے پخانے کا کنٹرول کر سکے گا اور اس میں جو اپریشن ہوتا ہے فسٹ چولیکٹ می یعنی کہ پورے کا پورا رستہ نکال دیتے ہیں لو لائنگ فشلہ میں چھوٹا سا ٹریک ہوگا ان پٹھوں کے نیچے اپن ہو رہا ہوتا ہے اس کا دوسرا جو مو ہوتا ہے تو اس میں فسٹ چولیکٹ می پاسیبل ہے سارے کا سارا ٹریک ہم نکال سکتے ہیں اور پھر ہیلنگ بھی جلدی ہوتی ہے جو ہائی لائنگ فشلہ ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس کا جو دوسرا اندر والا مو ہوتا ہے وہ ان پٹھوں کو کراس کر کے اوپر کھل رہا ہوتا ہے ریکٹم میں کھل رہا ہے انتلیوں میں کھل رہا ہوتا ہے تو اگر ہم علاج تو کیوں کہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ٹریک نکالنا ہے ٹریک نہیں نکالیں گے تھوڑا سا رستہ بچ جائے گا تو پھر وہاں سے ریشانہ شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم پورے کا پورا ٹریک اس میں نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم ان پٹھوں کو بھی ڈیمیج کریں گے اور اگر ہم پورا ٹریک نکالتے ہیں ان پٹھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں تو پھر پکھانے کا کنٹرول چلا جائے گا یہ واحد آپریشن ہے جو کہ فشر سے ڈیفرنٹ ہے پائل سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں پکھانے کا کنٹرول جا سکتا ہے اگر ہائی لینگ فشلہ کے ٹریک کو پورے کا پورا نکالیں کیونکہ وہ پھر ان پٹھوں کو ڈیمیج کرے گا جو پکھانے کا کنٹرول کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی لینگت ہی ہوتی ہے لمبا پرسیجر ہوتا ہے اور اس کی ہیلنگ کا پروسیس بھی کافی ٹائم لے جائے گا تو اس میں ہم پھر یہ ہے کہ پورا ٹریک اب ہم نہیں نکال سکتے اب ہم ریسٹیکٹ ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جتنا حصہ ٹریک کا سرنگ کا ان پٹھوں کے نیچے ہے وہ تو ہم حصہ فسٹولیکٹمی کر دیں گے پارشل فسٹولیکٹمی جو اوپر ہوتا پھر اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم دھاگہ باندھ دیتے ہیں سیٹ آن پلیسمنٹ اس کو بولتے ہیں دھاگہ ہم باندھیں گے وہ ان پٹھوں کو کراس کر کے ایسے ڈناٹ سی ہم باہر نکالیں گے اور ٹائٹ کر دیں گے یہ ٹائٹ ہوگا اور یہ پھر ان پٹھوں کو کاٹتا ہوا پھر پیچھے سے جوڑتا ہوا آتا جائے گا پہلے پٹھے اتنا آئے جائے گا پھر پیچھے سے ڈناٹ جو ڈھیلی ہو جائے گی اس کو ہم دوبارہ پھر ڈیفرنٹ سیشن کرتے ہیں مہینے بعد بلا لیتے ہیں اس کے بعد دھاگہ گئی ڈناٹ ہوتے ہیں ڈھیلی ہو جاتے ہیں پھر ہم اور ٹائٹ کر دیتے ہیں پھر وہ اور پٹھوں کو کراس کرتا ہوا نیچے آتا 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 یہ ہوتا ہے کہ رستہ بھی بند ہو جاتا ہے پلاس یہ جو پٹھے ہوتے ہیں یہ اس میں سے رستہ بند ہوتے 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 پیچھے پٹھے دوبارہ جڑتے جاتے ہیں ایک دم نہیں ہوتا کہ آپ سارے پٹھے کاٹ دیں تو ٹریک نکال دیں پھر تو پھر خانے کا کنٹول چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پٹھے آپس میں جڑتے جاتے ہیں اور رستہ بند کرتے جاتے ہیں یہ دھاگہ وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی پھر لمبی ہو جاتی ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ تو میسیج آف دے ڈی از کہ لو لائنگ فشلہ اچھی بات ہے ویسے تو کوئی فشلہ بھی اچھی بات نہیں ہے پرابلم تو ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو پھر آپ کا سرجن آپ کو بتائے گا کہ یہ لو لائنگ فشلہ ہے یا ہائی لائنگ فشلہ ہے لو لائنگ فشلہ ہے تو خوش خبری ہے اس کا علاج جلدی ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ اس کی جو ہوتی ہے فشلہ میں پورے کا پورا رستہ نکال سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہیلنگ کا پروسس ذرا جلدی ہوتا ہے بری بات ہے تھوڑی سی بری بات ہے کیونکہ فشلہ تو ہے ہائی لائنگ اگر ہوگا تو اس میں تھوڑا سا ہیلنگ کا پروسس لینگٹ ہی ہو جائے گا اور پھر یہ کمپلیکس فشلہ ہوتے ہیں اس میں وہ پتھے جو ہوتے ہیں وہ انوال ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ رستہ ہم اتنا تک نکال سکتے ہیں جو ان پتھوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جو پتھوں کے اوپر سے گزر رہا ہے وہاں پہ پھر ہم دھاگہ رکھ لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائے جس میں ہم بتایا کہ فشلہ کی ٹائپس پیشنٹ کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے لو لائنگ فشلہ کیا ہے ہائی لائنگ کیا ہے ان کا طریقہ علاج پھر ڈیفرنٹ ہے یہ کس طرح ہوگا ہیلنگ کا پراسس پھر کتنا ہوگا امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں ان لوگ کے ساتھ جن کو یہ پرابلم ہے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ